در بریکن نیوز شریف درباد صاحب تو نکل کے سامنے آئی ہے سی ایم مانتے منیس سعودیا شریف ہرمندر صاحب دے ویچ نت مستق ہوئے نے دلی دے صاحب کا سکھیا منتری ہے تے آمادی پارٹی دے وڈے لیڈر مننے جاندے منیس سعودیا آج امر سار ائرپورٹے پہنچے اس تو بعد دلی دے صاحب کا اپو مکم منتری منیس سعودیا شریف درباد صاحب اپنے پرواد نال نت مستق ہوئے اس دوران ہونے دے نال پنجاب دے مکم منتری پ جو سان اس موقعوں نہ ولو سرباد دے پلے دی ارداس کی تی گی تو انہوں داست دی گا منیس سعودیا نے پترکارانہ گالبت کر دے کہا کی جدو بھی میں اتھے درشن کرنو نائے تے امنوں بہت ہی سکون ملدائے تے اہے اچھا وی اتھے ارداس کرنال پوری ہو جاندی گیا تے اسی اکثر متھا ٹکن اتھے اون دے ہرن دے نائے پترکارانہ گالبت کر دے کہا کی جدو میں جیل دے ویچ سی تا پنجاب دے لوکا نو دے کے بہت خوش اندہ سی تا جاد بھی بہت کردہ سی اس دوران انہوں نے پائے پا سرکاتے کئی طرح دے وڈے سوال کھڑے کی تے انہوں کیا کی جدو جیل دے ویچے ہوں دے ہوئے بھی جیل تو باہر میں آمانگا ایک وار جرور متھا ٹکانگا سری درباز صاحب دے ویچے اتھے جا کے اس دے نال ہی انہوں نے کیا کی میں تا جیل تو باہر آ چکا ہاں تے اون والے سمیچ اروند کیجری والوی جلد ہی جیل تو باہر ہونگے جی کا جو گئے گی تقریباً ستارہ میں ہی نیادی جیل پچھوں وہ جمانتے رہا ہوئے نے تے کٹھی تے شراب کٹا لے چے سنوائی مگرو مانجا جو سپرین کورٹ نے سی بی آئی تے ای ڈی دویں معاملیاں چے انہوں نے جمانت دیتی ہے جیل تو باہر آن موکے انہوں پارٹی ورکرانوں سمودت کر دیا کہا کی بابا سا پیم راؤں بید کر دی بدولت انہوں نے جمانتے ملی ہے تے اتھے ادار تے اروند کے جری والوی جلد ہی رہا ہو جانگے ڈی ڈرہا نو جیل چپیج کے پارٹی توڑن دی گوش کر دیا پر آمادی پارٹی کسے ہور مٹی دی بنی ہوئی ہے ھوچ کوئی تریڈ جا درار نہیں آوگی تو ارداز کیتی سی میں بھی کئی بار یہاں یہاں اتھے ارداز کیتی سی کہ سچ دی جتو بے سانو بالبکشے تا سچ دی جتو ہی ہے تا جا منیس جھو دیا جی سچ کانڈ شری دروار صاحب ایکھے نت مست کون آئے نے پر وارس میں کوئی پلیٹیکل پروگرام نہیں ہے گا صرف صرف تے صرف ماتھا ٹیکن آئے نے میں ایک ملی کہوں گا کہ اپنی پا بنا یہ میرے لیے بڑے سو بھاگے کی بات ہے کہ آج مجھے یہاں دروار صاحب میں ماتھا ٹیکنے کا افسر ملا یہ بڑے سو بھاگے سے ملتا ہے اور جب میں سترے مہینے جیل میں تھا تو بہت شدت سے میں روزانہ یاد کرتا تھا سچے کیونکہ میں سچائی کی لڑائی لڑ رہا تھا اور جھونٹ اور ساجشوں کے تہت جیل میں بھجویا گیا تھا تو میری ہمیشہ سچے گروہ کے چینوں میں یہ ارداس رہتی تھی کہ سچائی کی جیت ہونی چاہیے اور جب سچائی کی جیت ہوئی مجھے دروار صاحب کے آشریواد سے اوپر والے کے آشریواد سے ماننی سپریم کورٹ اور دیش کے سمدھان کی وجہ سے نیائے ملا تو میں سب سے پہلے مان صاحب کے ساتھ بات ہوئی تو سب سے پہلے یہی چرچہ ہوئی کہ سب سے پہلے سچھنٹ پہ جا کے ماتھا ٹیکیں گے اور بہت شردھا کے ساتھ آج پورے دل سے میں اپنے پریوار کے ساتھ ہی آیا ہوں اور بہت آبھار وقت کرتے ہوئے اور سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی رہے جو لوگ سچائی کیلئے لڑ رہے ہیں ان کی جیت ہوتی رہے جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہ نیچے آئیں کیجریوال صاحب کے لیے بھی آج ارداس کی ہے کہ جلد سے جلد کیجریوال صاحب کو بھی ہمارے مکہ منتری جی کو باہر نکالیں اور سچائی کی وہاں بھی جیت ہو ہم سب بہت دل سے مانتے ہیں بلکل بلکل دیکھیں یہ تو میں نے کہا نا جیسے اپنے سی ایم صاحب نے بھی کہا یہ تو سچھنڈ ہے یہاں تو جو آکے کہے گا سچائی کی جائے ہو وہاں پھر سچائی کی جائے ہونی ہونی ہے کہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تھوڑی دیر لگاتی ہے کبھی میں تو خوب یہاں رہا ہوں پہلے بھی آتا رہا ہوں آج ایسا ہی لگا کہ جیسے اپنے بھائیوں بہنوں کے بیچ میں آ گیا ہوں اور میرے بڑے بھائی میرے مان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آکے یہ بھی ہم سب پریوار ہی ہیں تو آج پورے پریوار کے ساتھ میرے بلی سے میری فیملی بھی آئی ہیں ہم سب نے پریوار کے ساتھ آکے متھا ٹیکا ہے کیونکہ راجنیتی اور سرکار اپنی جگہ رہتی ہیں لیکن پریوار ہمارا سب سے بڑا ہے اور میں اس کے لیے بھی اوپر والے کا شکر کو جار ہوں کہ انہوں نے اس سنکٹ کے سمیے میں ہم سب کو بل دیا اور تمام ساجشوں کے بعد بھی ہماری ٹیم ایک پریوار